دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈائریک ٹو ٹو ٹاپک جائیں گے اور اس ویڈیو میں آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کیا کریں گے دیکھیں سپیشلی وہ سٹوڈنٹس یا وہ گریجویٹنگ سٹوڈنٹس چاہے وہ فارماسیسٹ ہوں یا چاہے وہ جنرل ڈگری کر رہے ہوں دیکھیں جب ایک گریجویٹنگ سٹوڈنٹ اپنی جو فرس ڈگری ہے جو گریجویشن ختم کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے ذہن میں پھر یہ قویشن ہوتا ہے کہ ہمیں آگے پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے کیا پڑھا جائے تو اب دیکھیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سی سپورٹس اس اس کارڈ کریئر کانسلنگ فریو کہ آپ کو آفٹر گریجویشن کرنا کیا ہے دیکھیں آفٹر گریجویشن آپ کے پاس تین اپشنز ہیں کتنے اپشنز ہیں تین اپشنز ہیں فرس اپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ کیا اچھا میں جوپ کو جوپ کے اپشن بتاؤں گا اور اس کے بعد پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان جوپ کی بیسز پر آپ کو کس چیز میں فردر سٹڈیز کنٹیونی کرنی چاہیے دیکھیں اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ کے ذہن میں چاہتے ہیں تو آپ کو سپیشلائزیشن کیجئے سبجیکٹ سپیشلائزیشن اگر میں چونکہ فارمسوس ہوں تو میں فارمسی کو فوکس کر کے بتاؤں گا اگر آپ ایک فارمکالوجی کے تیچر بننا چاہتے ہیں اگر آپ فارمسوٹکس میں کرنا چاہتے ہیں تو فارمسوٹکس میں فارمکوگنوسی میں تو فارمکوگنوسی میں آپ نے فردر اپنا سبجیکٹ سپیشلائزیشن کرنا ہے اگر آپ وہاں ہیں کہ آپ کو پرائیوٹ سوری پرائیوٹی گاومنٹ جاپ کرنی ہے تو گاومنٹ جاپ کرنے کے لیے آپ کو یعنی اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ ایم بی اے کریں یا آپ سبجیکٹ سپیشلائزیشن کریں لیکن جو ایک پریویل کرائیٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ امومن جو گاومنٹ جاپس میں لوگ ہوتے ہیں تو اگر وہ اپنی سبجیکٹ میں سپیشلائزیشن کرتے ہیں تو ان کو نمبر آف بینیفٹس ملتے ہیں in the form of promotion in the form of extra financial benefits and in the form of other fringe benefits جو ایک گاومنٹ ایمپلائی کو مل رہے ہوتے ہیں تو جیسے ہم نے ڈسکس کیا اگر آپ ٹیچنگ فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو سبجیکٹ سپیشلائزیشن کرنی ہے آپ کو اگر آپ گاومنٹ جاپس میں جانا چاہتے ہیں یا آپ کو گاومنٹ جاپس مل چکی ہے اور آپ فردر ایڈوانسمنٹ کرنا چاہتے ہیں in your academic career تو آپ کو سبجیکٹ سپیشلائزیشن کرنی ہے یہ دو تو تھی سبجیکٹ سپیشلائزیشن کی فیلڈ لیکن based on my personal experience and my personal observation اگر آپ کسی private sector میں جانا چاہتے ہیں private sector سے مراد اگر آپ production میں جانا چاہتے ہیں آپ sales and marketing میں جانا چاہتے ہیں as a pharmacist یا even after general graduation اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فردر کیا study کرنا چاہیے اور آپ جانا چاہتے ہیں private sector میں جانا چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں تاکہ اس میں change کر دیں اگر frankly speaking آپ مجھ سے پوچھیں تو جو انسٹیٹوشن ہیں جو universities ہیں وہ بھی کیونکہ marketing کی thinking ہوتی ہے ان کی اور وہ بھی آپ کو جو student ہے اس کو as a customer لیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا MBA کو بھی انہوں نے categorize کر دیا ہے کہ یہ general MBA ہے یہ آپ health management میں ہیں اور یہ public sector میں ہیں تو almost more or less سارے MBAs same ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں آپ اپنی private جو career ہے اس میں advancement چاہتے ہیں تو آپ کو MBA کرنا چاہیے چاہے پھر آپ pharmaceutical marketing میں ہو sales میں ہو جس طرح میں نے بتا اگر آپ regulatory affairs میں جانا چاہتے ہیں اگر آپ retail pharmacy میں جانا چاہتے ہیں اگر آپ hospital pharmacy میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان تمام کے لیے general MBA کرنا چاہیے the question is why ایک انسان کے ذہن میں ایک student کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ نہیں کیا ہوا ہم marketing میں جانا چاہتے ہیں لیکن ہم اپنی جو ہے subject میں specialization کریں گے تو یہاں آپ غلط سوچ رہے ہیں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو بہت کم benefits ہوتے ہیں اس طرح سوچنے میں کیوں یاد رکھیے کہ جب ہم private sector کی بات کرتے ہیں تو وہاں ساری management ہوتی ہیں اور جہاں جب ہم management کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو management میں آپ کو ایک ایسا subject جو آپ کو تمام managerial skills provide کرتا ہے جو آپ کو marketing اور sales کے اندر decision power لینے کی جو capabilities provide کرتا ہے یہ تمام چیزیں آپ کو سکھاتا ہے MBA تو بہتر ہے کہ آپ MBA کریں اگر آپ کو کوئی question ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں in the comments box اچھا apart from these everything میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور چیز بتانا چاہتا ہوں اگر آپ میری رائے لیں کہ نہیں آپ ہمیں صرف ایک solution بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے صرف ایک یعنی کہ اتنا یہ کرنا وہ کرنے سب کو چھوٹ چھاڑ کے تو دیکھیں اگر آپ کو اپنی جو job career کی ہم بات کریں اگر آپ کو وہاں success حاصل کرنی ہے اگر آپ کو اپنے social life میں success حاصل کرنی ہے اگر آپ کو اپنی general life میں success حاصل کرنی ہے اگر آپ business کرنا چاہتے ہیں وہاں آپ کو success حاصل کرنی ہے تو the only solution is that you should go for MBA MBA میں آپ کو اتنے subjects پڑا جاتے ہیں آپ کی out of box thinking increase ہو جاتی ہے آپ کی analytical thinking change ہو جاتی ہے آپ کی presentation skills change ہو جاتی ہے آپ کی communication skills change ہو جاتی ہے یعنی MBA آپ کو basically polish کرتا ہے ان چیزوں میں جو آپ کے اندر جو skills نہیں ہیں وہ بھی آپ کے اندر produce کر رہا ہوتا ہے اور اس طرح بھی ہوتا ہے کہ امومن لوگوں کے اندر skills ہوتی ہیں but there are potential skills اب MBA کرنے میں وہ آپ کی جو potential skills ہیں وہ آپ کا MBA وہ نکال کے لاتا ہے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ skills ہیں which is why اگر آپ کو graduation کے بعد امومن تو لوگ تھک جاتے ہیں پانچ سال کی ڈگری لینے کے بعد اب ہمیں نہیں پڑھنا لیکن اگر آپ ایک سال کا گیپ دینے کے بعد further studies کرنا چاہتے ہیں آپ کو کسی ہر position پر جانا چاہیئے جانا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایکسٹرہ اور زیادہ financial income ہو تو you must go for MBA so dear friend this was all about today's video and i am damn sure that you got some cracks and the material which will help you to decide that which subject you go for after your graduation so until my next video take very much care thank you so much bye bye